موسیقی شام ڈھل چکی اور چلتے چلتے ہم پہنچ گئے شکو پورا کے بہت ہی قریب شکو پورا بائی پاس کے قریب ہم ٹرن کرنے لگے ہیں یہ شکو پورا بائی پاس ہے شام کی روشنیاں ہیڈ لائٹس آن ہو گئی ہیں اور خوبصورت منظر ہے بہت ہی گجرانوالا کی طرف جا رہے ہیں فیصلہ باس سے کوسٹر پر چار سو تیس روپے قرائے ادا کیا تھا اور اس وقت شکو پورا بائی پاس سے بھی کراس ہونے کے بعد مرید کے قریب سے ہم مرید کے سے گزر رہے ہیں یہ گرین ٹرنک روڈ جی ٹی روڈ ہے اور بہت ہی یہاں پر یہ انڈسٹرل ایریا ہے امراض کو شادہ ہیں ہم گزر رہے ہیں سٹی کیفے کے قریب سے اور جی ٹی روڈ بہت ہی قدیم روڈ ہے یہ ایمیش آبدالی یا ان سے بھی پہلے یہ بنا تھا جی ٹی روڈ اور اس پر سے گزر رہے ہیں یہ ابھی خیالی بائی پاس بھی گزر چکا کاموکی بھی گزر چکا اور اب ہم تیمور تو نہیں ہے یہاں پر اڈا یہاں پر ملک ٹریول ہے جہاں پر بس ہمیں اتارے گی ملک ٹریول بھی میں آپ کو بس ٹرینڈ دکھاؤں گا گجرانوالا کے پہنچنے پہنچ چکے ہیں تقریباً اور آپ دیکھ سکیں گے وہ اڈا جو ملک ٹریول کے نام سے معروف ہے وہاں پر ہم اترنے والے ہیں اڈا آ گیا ہے بلاخر پانچ گھنٹے تقریباً لگے ہیں ساڑھے تین بجے تو میں وہاں میں نے ٹراسفر کیا تھا فیصل آباد پر اور پھر اس طرح سے اب پہنچنے میں ہم کامیاب ہوئے ہیں گجرانوالا میں تقریباً پانچ گھنٹے کوسٹر کے ذریعے لگے ہیں یہ وہ کوسٹر ہے جو مجھے لے کر آئی ہے فیصل آباد سے سبحانہ ڈے سے اور ہم پہنچ چکے ہیں گجرانوالا میہ ٹریول اس سفر بہرحال دلچسپ اس لحاظ سے رہا کہ آپ کو یہ ملک ٹریول نظر آ رہا ہے اس بس ٹینڈ پر اس نے اتارا ہے سبحان ٹریول سے چلنے کے بعد چاہت سو تیس روپے قرائے لیا ہے سفر طویل تھا لیکن ہنڈرائیور صاحب کی گفتگو سنتے گزر گیا جو آپ بھی سن چکے ہیں اب آپ کو دکھاتے ہیں پہلوانوں کے شہر سے مزید جھل کیا ہ pool ہوں سفر گجرہ والا آنے کے بعد بس کچھ ہی دیر آرام کیا تھا کہ جناب پارک کی سیر کا شوک چرایا اور جناب پارک کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر صرف پچاس روپے کے اندر بہت سارے جولے اور بہت ساری جگہیں ہیں جہاں پر آپ فیملی کے ساتھ سیر و تفریح کر سکتے ہیں یہ خوبصورت شہر ایند شہر کے وسط میں واقعہ اور جب آپ گجرہ والا آئیں تو جناب پارک کی سیر کرنا نہ بھولیے گا اس سیر کو ضرور اس کے مزے لیجئے گا حاضرین گجرہ والا کو پارکوں میں نہیں لیکن پہلوانوں میں فوقیت حاصل ہے پہلوانوں کے شہر گجرہ والا کا تعریف دیکھئے ہمت ہے تو ہم سے لڑ کر دکھاؤ چتنا کر دیں تو نام نہیں پاکستان میں ان ایکشن غیر ملکی ریسلرز کو گجرہ والا کے پہلوانوں نے کھلا چیلنج دے ڈالا کشتی کی بات ہو تو گجرہ والا کے پہلوانوں کو جوش نہ آئے ایسا ممکن ہی مٹی کا اکھاڑا ہو یا انگلیش رنگ گجرہ والا کے پہلوان ہر جگہ غیر ملکی ریسلرز سے لڑنے کو تیار ہیں جہاں پہلوانوں وہاں کھانا تو بہت ہی اچھا ہوگا چیلو کے لیے تو گجرہ والا معروف ہی ہے لیکن غیر ملکی کھانے بھی یہاں بات بات کے اور بہت خوبصورت ملتے ہیں آئیے ایک پلیٹر کا تعریف دیکھتے ہیں جو ہم نے گجرہ والا میں دیکھی ایسے تو گجرہ والا کے لوگ بڑے سخت ہوتے ہیں لیکن اس میسیف مٹن باربیگو پلیٹر کو دیکھتے پیگا جاتے ہیں جس میں آپ کو ان کی مٹن چونپس مٹن ریپس لیم لیگ روز اور کباب اور ساس میں آپ کو بٹیر ملتے ہیں اور یہ باربیگو پلیٹر آپ کو کہاں سے ملتا ہے گجرہ والا کیس ریسورنٹ سے ملتا ہے اور اس میں آپ کو مزید کیا کیا مینو ملتا ہے تب آپ کو بتا دو اس ویڈیو کے اندر سو لیٹس بگن دا ویڈیو اچھا جی یہ آگے ہماری لیم لیگ روز اور اس میں اب چاول ایڈ کریں گے آپ چلیں گے اور یہ ہمارے آگے جی برسارہ رائس ہمارے مٹن باربیگو پلیٹر میں یہ ایڈ ہوگے کباب یہ ہماری آگے جی لیم لیگ روز یہ ہمارے آپ کو ملتا ہے تھی میریڈین پہ اور میریڈین آپ کو ملتا ہے اگر آپ لہور سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو کنگنی ملی بائی پاس کے بعد لیفٹ سائٹ پہ اور اگر آپ سٹی سائٹ سے آ رہے ہیں تو آپ کو نگار پھٹے کے بعد نادرہ آفیس کرس کرتا ہی رائٹ سائٹ پہ ملتا ہے اور آج ہم لوگوں نے جو آرڈر لگوایا تھا ان کا میسیف مٹن باربیگو پلیٹر تھا یہ ایک کسٹمایز آرڈر تھا جو ان کے ریگولر مینو سے لگائے گا جس کے اندر جو کہ آپ کو اس میں بہت سے ایسے چیزیں جو آپ کو ریگولر کسی بھی ریسٹوئنٹ کے منوں میں نہیں ملے جس طرح کے لیم لیکھ روست تھی اس کے اندر اس کے اندر مٹن ریپس تھی اس کے اندر چوبس وغیرہ تو آپ کو مل جاتی ہیں لیکن مٹن ریپس اور لیم لیکھ روست آپ کو عموماً جو ہے وہ ریگولر اسی بھی ریسٹوئنٹ کے منوں کے نہیں ملتی سو اس کے علاوہ ان کے جو بہت سپیشل جو مجھے بڑے مزے کے لگے وہ ان کے بہارا رائس جس میں یہ دو مچنیوں کے ساتھ اور ساتھ میں چاونوں کے پر وہ ڈرائی فروٹ اور اس کی ٹوپنگ کر کے آپ کو سرف کرتے ہیں نیچے بڑا اچھا فلیم جلاتے ہیں اور ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ ایک فائن ڈائن ریسٹورنٹ کے اندر آپ کو سروس چارجز نہیں لگاتے یہ لوگ یہ بڑی اچھی ہے اس کا مجھے بڑا مزا ہے